لبائک 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 یا رسولہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات من سب نبی فقتلو جس طرح کے ساتھیوں کے علم میں ہے کہ آج صبح صبحرے ہماری مذاکراتی ٹیم کے ہیٹ رکنے شورہ علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب قائد ملت اسلامیہ آپ کی دیٹیمشن ختم ہوئی لیکن اس کے بعد تین ماہ کے لیے اور بڑھا دی گئی پھر دوسرے ارکان شورہ کو گرفتار کر لیا گیا اور آج ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے ذمہ داران اور ارکان شورہ اپنے موقف پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں عزت رسول کا معاملہ نہ موسی رسالت کا معاملہ ختم نبوت کا معاملہ اس پر کسی قسم کی کوئی سعودے بادی نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک ہو سکتی ہے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں ذمہ داران کو اور اس حکومت کو کہ ہم لوگ نہ گرفتاریوں سے ڈبنے والے ہیں نہ آپ کے ظلم و تشدد سے ڈبنے والے ہیں بلکہ ہم تو ان لوگوں نے ہماری تربیت کی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی سید کی فائد علیہ کافی اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم صاحب رزوی صاحب ان لوگوں نے جن کی تربیت کی ہو وہ ظلم اور جبر کے آگے کبھی بھی ڈبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ والعزیز ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہمیں یقین ہے کہ فتح حق کی ہوگی تحریک لبائی کیا رسولہ کو اللہ رب العزت کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرے گا اور جتنے ہمارے ذمہ داران ہیں ان تک یوسی نیبل تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کے عوالے سے وہ پیڈومیٹ بورڈ کے الیکشن ہو یا وہ اپنا دوسرے الیکشن جو ہیں آنے والے ان الیکشن کے عوالے سے آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں اور ہر جگہ پر ہمارا کینی ڈیٹ بھی موجود ہونا چاہیے اور ہمارے کینی ڈیٹ بھی مضبوط ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پولنگ بوت ہو وہاں بھی ہمارے لوگ ہونے چاہیے اس میں بالکل بھی سستی نہیں ہونے چاہیے آپ اپنے کام کو پیز کر دیں ہم نہ ان گرفتاریوں سے پریشان ہیں نہ ڈرنے والے ہیں بلکہ ہم ڈٹ کے انشاءاللہ والعزیز میدان میں کھڑے ہیں اور ہم مقابلہ بھی کریں گے ہر میدان میں جہاں بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ والعزیز ہمارے کینی ڈیٹ بہاں پر موجود ہوں گے اور کارکنان اس بات پر فخر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ قیادت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو اس ظلم کے آگے دب بھی نہیں رہی پریشان بھی نہیں ہو رہی اللہ رب العزت قائدین کی افادت فرمائے اللہ پہلا اپنے حفظ و امان میں رکھیں مر جائیں گے ظالم کے حمایت نہ کریں گے احرار قویتر کے روایت نہ کریں گے آج دارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات